کتاب ترغیب ایپیسوٹ 3 بڑی منزلوں کے مسافر زندگی کے بعد بھی زندہ رہنے کا راز خدمت میں ہے سردیوں کی تھنڈی شام اور تاہید نگاہ قبریں میرے سامنے تھی دونوں ملکہ میری اداسی اور تنہائی کو بڑھانے میں مصروف تھی لیکن سامنے بیٹھے بزرگ کی آواز میرے لیے امید کا چراغ تھی سات دن کی خاموشی آج ٹوٹی اور میں اپنی عرضی کو آج پیش کر رہا تھا ایک سوال کے جواب کے لیے لمبا انتظار کرنا پڑا پورے سات روز میں شام پانچ بجے سے رات بارہ بجے تک ان کے سامنے بیٹھ جاتا اور ایک ہی سوال دہراتا کہ زندگی میں اتنے مسائل دکھ اور رکاوٹیں کیوں ہیں وہ خاموشی سے سر ہلا کر آنکھوں سے اشارے سے انتظار کرنے کو کہتے میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ بلاغ الفاظ اور جملوں کے بغیر بھی ممکن ہے کیونکہ اس کا عملی مظاہرہ میرے سامنے سات دن سے ہو رہا تھا آخر وہ آٹھویں دن بولے اور ان کا بولنا ایسے ہی لگا جیسے ایک ادھوری عمارت مکمل ہو گئی ہو وہ بولے بیٹا یہ قبرستان دیکھو یہاں کتنے لوگ دفن ہیں لیکن ان کو کوئی دکھ نہیں کوئی رکاوٹ اور کوئی مشکل اب ان کے راستے میں نہیں کھڑی مسائل رکاوٹیں اور پریشانیاں تو صرف زندہ لوگوں کو پیش آتی ہیں اور یہی زندگی کی اصل قیمت ہوتی ہے یہ رکاوٹیں بدل بدل کر آتی ہیں کبھی تنقید کرنے والوں کی شکل میں کبھی ناموافق حالات کی شکل میں کبھی نا اہلی اور کبھی دوسرے کی نالائکی کی شکل میں کئی دفعہ یہ حاسد کے روپ میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے کبھی کسی کی نا سمجھی راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے اور تو اور کبھی ہم خود ہی اپنے راستے کی رکاوٹ بنے ہوتے ہیں بیٹا کبھی نہ بھولنا کہ یہ سب بڑی منزل کے مسافر کے راستے کے امتحان ہیں یہی تو فیصلے کا وقت ہوتا ہے کہ آپ بڑی منزل کے مسافر بننا چاہتے ہیں یا عام سی زندگی گزار کر جانا چاہتے ہیں باہر اندھیرہ اور میرے اندر روشنی بڑھنے لگی بابا جی دوبارہ بولے بیٹا درویش واصف علی واصف نے ہی تو کہا ہے کہ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے اور نہ ہی دل کو چھوٹا رکھتے ہیں بابا جی دوبارہ خاموش ہو گئے تو مجھے اس وقت کے علم ہوا کہ روح کی خوراک اور روح کا حازمہ کیا چیز ہے وہ جملے جو آنکھوں کو نم کرتے ہیں وہ روح تک سرائت کر جاتے ہیں خیال بدل دیتے ہیں اور خیال کا بدلنا آپ کے خیال اور مستقبل کو بدل دیتا ہے بابا جی بولے بیٹا آپ ڈاکٹر ہو یا انجینئر تیچر ہو یا سٹوڈنٹ آفیسر ہو یا ماں تحت بسنس میں ہو یا مزدور آپ کچھ بھی ہو روز قدرت آپ کو مسئلے مسائل بھیج کر عزماتی ہے کہ میرے بندے کی حمد بڑی ہے یا مسئلہ آپ اگر بڑی منزل کے مسافر ہو تو آپ کو مسئلہ چھوٹا لگنے لگتا ہے اور چھوٹی منزل والے کی حمد کم ہوتی ہے اس لیے مسئلہ اس کے لیے بہت بڑا ہو جاتا ہے بابا جی نے ایک سوال مجھے بھی داگ دیا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا تذکرہ کیوں کیا گیا میں نے جواب دیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور یہ تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا بابا جی مسکرائے اور بولے اس واقعے کو قرآن میں بیان کرنے کی اس لیے بھی ضرورت تھی کہ ہم میں سے ہر شخص کو روز یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی صف میں شامل ہیں یا فیرون کا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی منزل کے مسافر تھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی کو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں مسئلے مسائل لالج حسد اور ناومیدی کے نام نہ کر دینا یہ زندگی بہت قیمتی ہے اسے کسی بڑی منزل اور بڑے مقصد کے ساتھ گزارنا میرا تجسس اور بڑھ گیا اور میں نے سوال کیا کہ بابا جی بڑی منزل کے مسافر کے کچھ نشانیاں بتا دیں میرے سوال کو سن کر بابا جی چند ساتھیں خاموش رہنے کے بعد گویا گویا ہوئے کہ بیٹا بولے بیٹا بڑی منزل کے مسافر کی پانچ نشانیاں ہیں دراصل یہ اشارے ہیں اور میں نے دنیا کی دس ہزار سال کی تاریخ میں جتنے بھی بڑے انسان اور بڑی منزل کے مسافر دیکھے ہیں ان میں یہ خوبیاں ضرور موجود تھیں اس سے پہلے کہ بابا جی یہ راست آشکار کرتے میں نے جیب سے کاغذ اور کلم نکال لیا اور بابا جی نے بھی حکم دینے کے انداز میں با آواز بلند کہا نوٹ کر لو پہلی دنیا کے تمام بڑے انسان ماف کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ اپنے گلتی پر مافی مانگ لیتے ہیں اور دوسروں کی گلتی ماف کر دیتے ہیں دراصل ماف کرنا علامت ہے کہ آپ کوئی بہت اہم کام کرنے جا رہے ہو وہ کام اتنا ضروری ہے کہ راستے میں آنے والے کی گلتی کو آپ نظر انداز کر کے آگے چل پڑے ہو بڑے لوگ نہ بوجھ بنتے ہیں اور نہ غیر ضروری بوجھ اٹھاتے ہیں اور گلہ شکوہ ایک غیر ضروری بوجھ ہے بڑی منزل کا نمبر دو بڑی منزل کا مسافر دوسروں کے لیے جیتا ہے اسے خبر ہو جاتی ہے کہ زندگی کے بعد بھی زندہ رہنے کا راز خدمت میں ہے وہ سب کے خیر سوچتا ہے اس لیے قدرت اس کے نصیب میں خیر لکھ دیتی ہے نمبر تین خوش اخلاق انسان ہی خوش قسمت انسان ہوتا ہے تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کسی خوش مزاج انسان کو اپنی قسمت پر نہیں رونا پڑا دوسروں کو عزت دینے والا نرمی اور پیار سے بیعت کرنے والا اور آسانیہ باٹنے والا دراصل بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے نمبر چار بڑی منزل کا مسافر سب میں رہتا ہے سب میلے دیکھتا ہے لیکن اس کی نظر اپنی آخری منزل پر ہوتی ہے جناہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ ہار گئے جناہ نے اعتماد سے جواب دیا کہ اتنا ہی کافی ہوگا کہ روز قیامت میرا اللہ کہہ دے گا کہ جناہ تم نے کمال کیا آخری منزل پر نظر آپ کو چھوٹی موٹی ہار جیس سے نکال دیتی ہے نمبر پانچ بڑی منزل کا مسافر اس کام کو تلاش کر لیتا ہے جس کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے اپنی شناخت کے بغیر کوئی انسان عظمت حاصل نہیں کر سکا کامیابی کا سفر خود شناسی سے شروع ہوتا ہے اور خود شناسی کسی خود شناس سے شروع ہوتی ہے بابا جی خاموش ہو گئے اور میرا کلم بھی رک گیا میں نے تھوڑا انتظار کیا کہ شاید مزید کچھ ارشاد فرمائیں لیکن انہوں نے ہاتھ سے اٹھنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا یہ باتیں تیرا حصہ تھی تیرا انتظار تو صرف سات دن کا تھا مگر میں نے سات سال تیرا انتظار کیا اب چلا جا یہاں سے میں اٹھا آسووں کے ساتھ یہ آنسو شکریہ اور سرشاری کے آنسو تھے ساتھ ہی ساتھ اس عظم کے بھی کہ میں اب بڑی منظر کا مسافر بنوں گا اور اس طرح آج ہمارا اپیسوڈ نمبر تھری اختتام کو پہنچا اگر آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہو تو لائک کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کی کونسی ایسی اچھی بات جو آپ کی زندگی بدلنے میں کامیابی حاصل کر چکی ہے وہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے چینل پر جل سے جل پہنچ سکے بہت شکریہ جزاک اللہ نیکس اپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں جب تک کے لئے اللہ حافظ